نو بجے حضور انور دہلی ائرپورٹ پہنچے اور وی آئی پی لاؤنج میں تشریف لے گئے جیٹ ائر ویس کی پرواز ساڑھے گیارہ بجے دہلی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے صوبہ تامل نادو کے انٹرنیشنل ائرپورٹ چینائی کے لیے روانہ ہوئی اور قریباً پونے تین گھنٹے کے سفر کے بعد جہاز چینائی کے ائرپورٹ پر اترا اور حضرت خلیفت المسیح کے قدم پہلی بار ہندوستان کے صوبہ تامل نادو کی سرزمین پر پڑے جو قادیان سے تین ہزار کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے جہاز کے دروازہ پر ائرپورٹ کے ڈپٹی مینجر، کسٹم آفیسر، جیٹ ائر لائن کے پروٹوکول آفیسر اور پولیس آفیسرز نے حضور انور کا استقبال کیا ائرپورٹ کے لاؤنج میں ممبران مجلس عاملہ چینائی نے حضور انور کو خوش آمدید کہا سواگتم سواگتم واندھی حوزور انہیا پچھیڑوں نبھی بادنم سواگتم دھنیا رام्यام الٹن جنمگے حد تیلے کنگے کیو رائنم پوچھیں دوگل آنگے کیو رائنم پوچھیں دوگل آنگے کیو رائنم پوچھیں دوگل عہلنم سہلنم مرحبا عہلنم سہلنم مرحبا یا میرال مومینین عہلنم سہلنم مرحبا مقامی جماعت نے حضور انور کے قیام کا انتظام ٹرائیڈنٹ ہوتیل میں کیا تھا ائرپورٹ سے پولیس کے اسکورٹ میں قافلہ ہوتل ٹرائیڈنٹ کے لیے روانہ ہوا اور تین بجے ہوتل تشریف آوری ہوئی جماعت احمدیہ چینائی کی لجنہ ایمائلہ اور ناصرات ال احمدیہ کی ممبرات ہوتل کے ایک حال میں جمع تھی اس حال میں حضور انور سے ملاقات کا انتظام کیا گیا تھا حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسرعیل عزیز اور حضرت بیگم صاحبہ مدزلہہ اس حال میں تشریف لے گئے اور لجنہ نے دعائیہ نظم خوش الہانی سے کورس کی صورت میں پیش کی بعد ازاں حضور انور نے لجنہ سے مختصر خطاب سرمایا شہر چینائی جس کا سابقہ نام مدراس ہے ایک کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہے اور ہندوستان کے چار بڑے شہروں میں سے ایک ہے اس شہر کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک ہواری سینٹ تھام تومہ ہواری کے نام سے بھی معروف ہیں یہودی قبائل کی تلاش میں یہاں بھی آئے اور اسی مقام پر انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور یہیں ان کا مقبرہ بھی ہے پھر اس علاقہ کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام کا پیغام آپ کے زمانہ مبارک میں ہی اس جگہ پہنچا اور باز خوش نصیب احباب کو قبول کرنے کی توفیق ملی حضرت اقتص مسیح معود علیہ السلام نے اپنی کتاب زمیمہ انجام آتم میں تین سو تیرہ صحابہ کا ذکر فرمایا ہے جن میں سے گیارہ صحابہ مدراز کے ہیں اس لحاظ سے مدراز کی جماعت احمدیت کی ابتدائی جماعتوں میں سے ہے کتنی ہی خوش قسمت ہے یہ سرزمین کہ جس پر حضرت مسیح معود علیہ السلام کے پیغام کو قبول کیا گیا اور پھر آج کتنی ہی مبارک ہے یہ سرزمین کہ گزشتہ سو سال میں کسی بھی خلیفت المسیح کے قدم پہلی بار اس زمین پر پڑے اور یہ زمین بھی ان مبارک زمینوں میں شامل ہو گئی جو حضور پر نور کے وجود سے فیض یاب ہوئیں اور برکتوں سے حصہ پایا پروگرام کے مطابق اس ہوتل سے چار بجے چینے شہر کے ایک علاقہ سینڈ تھومس ماؤنٹ میں نئی تعمیر ہونے والی احمدیہ مسجد مسجد حادی کے افتتاح کے لئے روانگی ہوئی ساڑھے چار بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بن اسریل عزیز مسجد حادی پہنچے تو احباب جماعت نے حضور انور ایدہ اللہ تعالی کا پرجوش استقبال کیا اور نعرے بلند کیے ایدہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالی بن اسریل عزیز نے نماز زہر و اثر جمع کر کے پڑھائیں جس کے ساتھ مسجد کا افتتاح عمل میں آیا ہندوستان کی سرزمین میں یہ پہلی ایسی مسجد ہے جس کا افتتاح حضرت امیر المومنین خلیفة المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بن اسریل عزیز نے فرمایا پھر انیس سو سنتالیس کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر تعمیر ہونے والی یہ پہلی ایسی مسجد ہے جس کا افتتاح خلیفة المسیح کے مبارک ہاتھوں سے ہوا ہے آج احباب جماعت چینائی کے لیے خوشیوں مسررتوں سے معمور ایک اید کا دن تھا ایک بڑی تعداد نے اپنی زندگیوں میں پہلی بار کسی خلیفة المسیح کو اپنے درمیان اتنا قریب سے دیکھا تھا نمازوں کی ادائیگی کے بعد حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے ازراح شفقت تمام احباب کو شرف مصافہ بخشا بعد ازاں مسجد کی بیرونی دیوار پر نصب تختی کی نقاب کشائی فرمائی اور دعا کروائی سر ویشنید اٹھے آتم ویشم سر ویشنید اٹھے آتم ویشم احلان و سہلان ومرحبا احلان و سہلان ومرحبا سر ویشنید اٹھے آتم ویشنید اٹھے آتم ویشنید اٹھے آتم ویشنید اٹھے آتم ومرحبا سواغدہم 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 احلان و سہلان ومرحبا احلان و سہلان ومرحبا موسیقی مسجد حادی کی افتتاحی تقریب کے بعد پانچ بجے سپہر یہاں سے حضور انور چینائی کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تشریف لے گئے جہاں سے کالی کٹ کے لیے روانگی ہوئے موسیقی 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 موسیقی